وہ پانچ گست انیس سو پنتالیس کی ایک شام تھی سورج کی الویدائی کرنے جپان کے علاقوں سے تیزے سے غائب ہوتی جارہی تھی اور اندھیرہ جپان کا مقدر بنتا جارہا تھا ایٹمی حملے سے پہلے یہ جپان میں آخری رات تھی اور لٹل بوائی نامی امریکی ایٹم بب صبح جپان کے شہر ہیروشیما میں بسنے والے دو لاکھ کے قریب جپانی شہریوں کی نہ صرف زندگیاں ختم کر دینے والا تھا پر پورے کے پورے ہیروشیما شہر کو بھی اڑھا دینے والا تھا جپان اور امریکہ ایک دوسرے پر اپنی پوری قوت سے حملے کرنے میں مصروف تھے مگر ایک عام جپانی شہری کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی انڈھے دودھ چائے اور کئی دوسری اشیاء دکانوں سے غائب ہو چکی تھی سبزیاں سونے کے بھو بکتی تھی اور پیٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری دکھائی دیتے تھے جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا تب جپان کے اس شہر میں تقریباً چار لاکھ سے زیادہ فراد رہتے تھے ہیروشیما جپانی فوج کے لیے انتہائی اہم شہر تھا کیونکہ یہ شہر جپانی فوج کو جنگ جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن مدد فرام کر رہا تھا یہاں سے جپانی فوج کو بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی فرام کیا جا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جپان کی فوج نے ہیروشیما میں رہنے والوں کی بڑی تعداد کو اس شہر سے جپان میں ہی دوسری علاقوں میں منتقل کیا اور اب ہیروشیما میں دو لاکھ سے زیادہ فراد اپنی زندگیاں گزار رہے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہیروشیما کے آسمان پر اتری ہوئی یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے پانچ اگست انیس سو پنتالیس ہیروشیما میں رات کے گیارہ بج رہے تھے لیکن وہ امریکی بمبار تیارہ جو صبح ہیروشیما پر ایٹمام گرانے والا تھا وہ ٹینین جزیرے پر کھڑا تھا ٹینین کا وقت ہیروشیما سے ایک گھٹا آگے ہے اس لئے ٹینین میں چھے اگست انیس سو پنتالیس کی خوفناک تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا جپان کے کس شہر پر ایٹمام گرائے جائے امریکہ نے اس کے لئے جپان کے چار شہروں کو چھنا تھا اور وہ چار شہر تھے ہیروشیما ناگا ساکی کوکورا اور اس کے بعد نگاتا شہر کی باری تھی پر ان چار شہروں میں سب سے پہلے کس شہر پر ایٹمام گرائے جائے امریکہ نے اس پر کافی غور کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہیروشیما چونکہ سنتی اور فوجی اعتبار سے بڑا اہم شہر ہے اس لئے اس پر سب سے پہلے ایٹمام گرائے جائے امریکہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جس جہاز سے جپان پر ایٹمام گرائے جائے گا وہ ٹینین جزیرے سے اڑان بھرے گا اور اس جہاز کی حفاظت کے لئے دو جہاز بھی جپان روانہ ہوں گے ان دو جہازوں میں جدید کیمرے اور آلات بھی ہوں گے تاکہ وہ ایٹمام لے جانے والے جہاز کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ایٹمام کی تابکاری اور اس سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لے سکے اور ایٹمام سے تباہ ہونے والے ہیرو شیما کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنا سکے امریکہ نے تین مزید جہاز جپان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جپان کے موسم اور حالات کا جائزہ لے سکے اور ایٹمام گرانے والے جہاز کو اس کے بارے میں معلومت فراہم کر سکے ان اہم فیصلوں کے علاوہ امریکہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جپان پر ایٹمام گرانے والے بی ٹوئنٹی نائن بمبار تیارے کو کرنل پول اڑائے گا اسے اس بات پر ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا کہ وہ اب سے کچھ گھینٹوں بات جہاں دنیا کا پہلا ایٹمام گرانے جا رہا ہے وہاں لوگ پگھل جائیں گے اور تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے جہاز میں 9700 پاؤنڈ وزنی لیٹل بوائی نامی ایٹمام رکھ دیا گیا تھا اور کرنل پول ایٹمام سے لیدے جہاز کو لے کر بس کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا تھا کرنل پول جس جہاز میں جپانیوں کے لیے قیامت لے کر روانہ ہونے والا تھا اس نے اس تیارے کا نام اپنی ماں کے نام پر انولا رکھا تھا کرنل پول نے رات بارہ بجے آخری بریفنگ دیتے ہوئے اس مشن میں شامل اپنے ساتھیوں سے کہا ہمارا حدف ہیرو شیما ہی رہے گا اس کے پندرہ منٹ بعد رات بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر اس خطرناک مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی امریکہ کے اس انتہائی خفیہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے تین جہاز رات ایک بچ کر سینتیس منٹ پر جپان کے موسم اور حالات کا معاینہ کرنے جپان کے تین مختلف شہروں ہیرو شیما کوکورا اور ناگا ساکی کی طرف روانہ ہوئے تین جہازوں کا تین مختلف جپانی شہروں کی طرف روانہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ کسی وجہ سے ہیرو شیما پر ایٹم ام گرانے میں نکام رہتا ہے تو اس صورت میں ایٹم ام کوکورا یا ناگا ساکی پر گرائے جائے گا دو بچ کر ستائیس منٹ پر اس جہاز کا انجن سٹارٹ کیا گیا جس میں ایٹم ام رکھا گیا تھا اس کے آٹھ منٹ بعد دو بچ کر پینتیس منٹ پر جہاز تینین آئی لینڈ کے ایک رنوے پر اڑان برنے کے لیے بلکل تیار کھڑا تھا تینین میں اب بھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا پر یہ اندھیرہ اب سے تھوڑی دیر بعد جہاز کے پائلٹ کرنل پول نے جہاز کے کو پائلٹ روبرٹ سے کہا چلو چلتے ہیں دو بچ کر سنتالیس منٹ پر جہاز ایٹم ام لے کر ہوا میں بلند ہو گیا اور یوں جہاز کے پائلٹ کرنل پول نے جہاز کے پائلٹ کرنل پول نے جہاز کے پائلٹ روبرٹ سے کہا یہ چھے اگز تونس سو پانتالیس کا ایک بھیانک دن تھا سورج جپان کے شہروں میں نکلتا ہوا دکھائی دی رہا تھا ہیرو شیما میں زندگی معمول کے مطابق تھی شہری صبح اٹھنے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور وہ یہ بات بلکل بھی نہیں جانتے تھے کہ موت ان کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے امریکہ کا جنگی تیارہ ایٹم ام لیے جپان کی فضاؤں کے قریب پہنچتا جا رہا تھا جپانی وقت کے مطابق صبح چھ بچ کر پندرہ منٹ پر تیارے کے عملے نے ایٹم ام گرانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے شروع کر دی اور آخر میں انہوں نے ایٹم ام کے سیفٹی پن بھی نکال لی وہ جہاز جو ہیرو شیما میں موسم اور حالات کا جائزہ لینے روانہ ہوا تھا اس نے ساتھ بچ کر چوبیس منٹ پر ہیرو شیما شہر پر پرواز کرتے ہوئے بی ٹوائنٹینین بمبار تیارے کے پائلٹ کرنل پول کو پیغام بھیجا کہ ہیرو شیما میں موسم صاف ہے اور بم گرانے کے لیے حالات سازگار ہیں اس کے بعد وہ جہاز ہیرو شیما سے روانہ ہو گیا ہیرو شیما میں رہنے والے دو لاکھ سے زیادہ افراد کے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ہیرو شیما شہر سے باہر نکل جائیں اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس اب صرف پنتالیس منٹ ہی باقی بچے تھے لیکن وہ بیچارے کرتے بھی تو کیا کرتے وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ امریکہ ان پر ایٹمم پھینکنے والا ہے جس سے ان کے سارے خواب ان کا سارا شہر اور ان کے ساری زندگی ختم ہونے والی تھی ایٹمی حملہ ہونے سے صرف پندرہ منٹ پہلے کچھ جپانیوں نے اپنے ملکی فضاؤں میں نہائیت نیچی پرواز کرتے ہوئے تین امریکی جہازوں کو دیکھا تھا جو ہیرو شیما شہر کی طرف بڑھے تھے جہاز جپان کے اوپر سے اور وقت جپانیوں کے ہاتھ سے تیزی سے گزرتا گیا جہاز ہیرو شیما شہر کے این اوپر نمود دار ہوا اور اچانک 31,000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچا جیسے ہی جہاز 31,600 فٹ کی بلندی پر پہنچا تھا جہاز سے 9,700 پانگ یعنی 4,400 کلو گرام وزنی ایٹمم ہیرو شیما کی عبادی کی جانی گرا دیا گیا ایٹمم تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا اور کرنل پول نے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے تیارے کا رخ تبدیل کیا تاکہ ایٹمم کے دھماکے سے جہاز کو لگنے والے جھٹکوں سے بچا جا سکے 43 سیکنڈ بعد ایٹمم ہیرو شیما کی عبادی سے 19,000 فٹ بلندی پر پھٹ گیا اور بم پھٹنے کے ایک مایکرو سیکنڈ میں یعنی جتنی دیر میں ایک بجلی کا بل بون ہوتا ہے ہیرو شیما میں درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی کہیں زیادہ ہے پر یہ درجہ حرارت چند لمحوں کے لیے رہا اور پھر گرنے لگا ایک میل کے دائرے کے اندر ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی یہاں تک کہ پختہ تری نمارتوں کے بلائی سے پگل کر بہ گئے اس ایک میل کے دائرے میں ایٹمم پھٹنے کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ستر ہزار لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے ان کو چیخ تک مارنے کا موقع نہ ملا وہ بھاپ بن کر ایسے اڑے کہ ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان اس طرح نہیں مرا تھا جس وقت ایٹمم پھٹا تھا ہیرو شیما میں سمیل ٹومو بینک کی ایک برانچ کے باہر کوئی سیڑھیاں چڑھا تھا وہ انتہائی گرم ہوا اور تیش شواؤں سے اسی لمحے بھاپ بن کر اڑ گیا تھا اور اس کے سائے کا نشان ہی سیڑھیوں پر رہ گیا تھا اس وقت ایک اور واقعے میں ایک طالب علم جلی ہوئی حالت میں گھر کی طرف بھاگا تھا مشکل سے وہ اپنی ٹوپی ہی اتار سکا تھا تب اس کے کپڑے اس کی چمڑی سے چپک گئے تھے اس کی ماں نے کینچے سے کٹ کٹ کر بہت مشکل سے انہیں اتارا تھا ایک جپانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اس کی ماں نے اس بچے کے تن سے ایک ایک کر کے تمام کیڑے نکالے تھے پر آخر میں وہ بچہ بچ نہیں سکا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی نہ ہواوں میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ زندہ بچا نہ زمین پر انسان اور حیوان شہر میں ہر طرف آگ ہی آگ تھی درختوں سمیت شہر میں ہر چیز جل کر راک ہو چکی تھی ہیرو شیما پر دھوئے کے بادل چھا چکے تھے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا ایٹم ام کا دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ ہیرو شیما پر ایٹم ام گرانے والا جہاز جو کہ اکتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا وہ بھی ہچکولے کھانے لگا جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے بوب کیرن نے اپنے کیمرے سے جہاز کے نیچے تباہی و بربادی کے مناظر کی تصویر لی جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا تین ہزار فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرغولہ اوپر اٹھتا دکھائی دے رہا تھا ایک میل کے دائرے کے باہر بھی بے شمار لوگ جل کر کوئلا ہو چکے تھے پرندے درختوں پر گھنسلوں میں ہی بن گئے تھے بلکہ شولوں کا حصہ بنے ہوئے تھے جس جگہ ایٹم ام گرہ تھا وہاں سے ساڑھے چھ ہزار فٹ دور بھی کاغذ جیسی اشیاں نے آگ پکڑ لی تھی کیونکہ سب کچھ سخت تپش سے پگل چکا تھا لہٰذا ٹیلی گرافک سسٹم اور ریڈار بھی مکمل تباہ ہو چکے تھے پورے جپان کا ہیروشیما سے رابطہ کٹ چکا تھا جس کی وجہ سے جپان میں رہنے والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی ہوئی ہے ایک سنتیس سالہ مکامر صحافی جس کا نام ناکہ مورا تھا وہ اس وقت ہیروشیما سے باہر تھا لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑا تھا اس کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا تھا پر ناکہ مورا نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور شہر کی طرف فروانہ ہو گیا وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والا پہلا صحافی تھا اس نے اپنے اخبار کو جو بریکنگ نیوز بیجی تھی وہ یہ تھی سوہ آٹھ بجے دشمن کے دو جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خاص بم گرا دیا ہے ہیروشیما مکمل تباہ ہو چکا ہے جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں اس نے ناکا مورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے جس پر ناکا مورا نے اسے جواب دیا فوج بے وکوف ہے جپانی فوجی قیادت حیران تھی کہ ہیروشیما پر نہ تو کوئی بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہاں گولہ برود کا اتنا بڑا زخیرہ ہے جس سے اتنی بڑی تباہی مچ سکتی ہے اس لئے جپانی فضائیہ کے ایک تیارے کو ہیروشیما بھیجا گیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر جپانی فوج کو اطلاع دے ہیروشیما میں آخر کیا ہوا تھا جپانی فضائیہ کا جہاز یہی جاننے کے لیے ہیروشیما پہنچا اور تین گھنٹے تک ہیروشیما کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہیروشیما میں کیا ہوا ہے پائلٹ جہاز لے کر واپس لوٹا اور اپنے آقاؤں کو صرف یہی خبر دے سکا تھا کہ اسے ہیروشیما پر سوائے بادلوں اور دھویں کے کچھ دکھائی نہیں دیا ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی تھی اس کا پتہ دنیا کو تب چلا جب 6 اگست 1945 کو وشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے امریکی صدر کا بیان امریکی ریڈیو پر سنائی دیا جس میں دنیا نے یہ سنا ملاحظہ فرمائیں امریکہ نے جپان پر ایک نئے قسم کا بم پھینک دیا ہے اسے ایٹم بم کہتے ہیں امریکی صدر نے اپنے بیان میں جپان کو دھمکی دی کہ اگر پورٹس ڈیم علامیہ 26 جولائی کے مطابق جپان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تو امریکہ جپان کے دوسرے شہروں پر بھی ایسے ہی تباہ کن حملے کرے گا کہاں گئی انسانیت چرند پرنس سے محبت محول دوستی جس کی خاطر دنیا بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اوزون کی سطح اور نہ جانے کیا کیا یہ تھی انسانیت کے علم برداروں کی زبان کہ مزید تباہی پھلائیں گے ایٹمی حملہ ہونے کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ستر ہزار افراد ہلاک ہوئے اس کے بعد تعداد ایک لاکھ سے اوپر چلی گی اور اگر کینسر اور لمبے عرصے تک بیماری سے مرنے والوں کو بھی گن لیا جائے تو ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹمی حملے سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تک پہنچتی ہے امریکی ایٹمی حملے سے ساٹھ فیصد جپانی قیامت خیص درجہ حرارت اور آگ کے شولوں سے جھلس کر مارے گے تیس فیصد لوگ ملبہ گرنے کی وجہ سے مارے گے جبکہ دس فیصد دیگر وجوہات سے اس دنیا سے چلے گے پیسیفکوشن یعنی بحر القاہل میں لڑی جانے والی جنگیں فلپائن کی جنگ اتحادیوں کے بے شمار فضائی حملے اور ایٹمی حملے سے ہیروشیما کی تباہی کے بعد جپان کی فوج کافی کمزور ہو چکی تھی جپان کی بدقسمتی دیکھ کر رشیا بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی جپان پر حملہ کر دیا رشیا نے جپان پر اسی دن حملہ کیا تھا جس دن امریکہ نے جپان کے ایک اور شہر ناگا ساکی پر ایٹمم گرائے تھا اور جپان کے اس شہر میں بھی قیامت اتر آئی تھی ہم جپان کے اور شہروں پر بھی ایسے ہی حملے کریں گے امریکی صدر کے اس بیان کے بعد بھی پوری دنیا سوئی رہی طاقتور ممالک کے رہنماؤں کو جپان کے لیے نہیں تو کم سے کم انسانیت کے لیے تو اٹھنا چاہیے تھا ہیروشیما پر ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والوں کی داستانیں اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہیں یہ داستانیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ہیروشیما میں ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والوں پر کیا گزری ایسی ہی داستانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنی اگلی اپیسوڈ میں موسیقی